میاں اور بی بی میں کسی نہ کسی بات کو لے کر بیباد رہتا تھا بیباد کچھ اس قدر بڑھ جائے گا کہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی معاملہ کوٹ تک پہنچتا ہے اور کوٹ میں جب یہ فیصلہ سنوائے جاتا ہے کہ ان کو دو بیٹے ہوتے ہیں ایک بیٹا پتنی کے حصے میں اور دوسرا بیٹا پتی کے حصے میں یہ آلگ ہو جاتے ہیں پتنی اپنے بیٹے کو لے کر سہارن پر پہنچ جاتی ہے اور پتی اپنے بیٹے کے ساتھ رہ کر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے بس یہی سے قتل کی عبارت لکھی جائے گی اس بات کی کسی نے کلپنا نہیں کی تھی اور ایک دو نہیں پانچ قتل ہو جاتے ہیں چھٹما قتل جب ہونے والا تھا اس کے تیاری چل رہی تھی تو اس وقت جس کا قتل ہونے والا تھا وہ چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ میں آپ کا بھانجہ لگتا ہوں آپ تو ویسے مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہو بس قتل کو ترس آ جاتا ہے اور وہ چھٹما قتل کرتا نہیں ہے چھوڑ دیتا ہے کچھ دن بیٹ جاتے ہیں بات عدالت تک پہنچتے ہیں اور عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ہی چھوٹا سا والک گوہی دیتا ہے پوری کہانی سناتا ہے جب یہ کہانی لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ قتل کی یہ وجہ بن سکتی ہیں آداب نمسکار سستریہ کال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سونے جا رہا ہوں اس اچھی گھٹنا ہے اترہ گھنٹ کی رازدھانی دیرہ دون کی دیرہ دون کا چکراتا روڈ پر آدرش نگر کالونی ہے بات کر رہا ہوں چوبیس اکٹوبر دو ہزار چودھے کی صبح لوگ ساڑھے نو بجے کے آس پاس گھر کی نوکرانی جس کا نام رازی ہوتا ہے رازی صبح ساڑھے نو بجے کے آس پاس دروزہ کھولنے کے لیے گھنٹی بجا رہی تھی بار بار گھنٹی بجا رہی تھی اندر سے کوئی ریسپونس نہیں آ رہا تھا وہ پریشان ہوتی ہے پھر آواز لگاتی ہے کبھی مالک کو آواز لگا رہی تھی تو کبھی مالکین کو آواز لگا رہی تھی تو کبھی وہ دیدی کو آواز لگا رہی تھی لیکن گھر سے کوئی ریسپونس جب نہیں آ رہا تھا تو وہ پریشان ہو جاتی ہے اس نے کئی بار دروازہ پیٹنے کی بھی کوشش کی آخر کار دروازہ کھلتا نہیں ہے لیکن اندر سے آواز آتی ہے کہ آج کام نہیں کرانا ہے آپ گھر چلے جاؤ رات دیوالی کا پروب منایا تھا سب لوگوں نے پورا دیش دیپا والی منا رہا تھا ہو سکتا ہے اس نے سوچا کہ شاید سو رہے ہوں جارہ دیر تک جاگے ہوں اس لیے وہ وہاں سے ہٹتی ہے لیکن کچھ اس کو اٹپٹا سا لگتا ہے جو راضی ہوتی ہے تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے سوچتی ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے اب سے پہلے تو ایسا کبھی ہوا نہیں ہے وہ بھیکل پاس والا جو گھر ہوتا ہے وہ اس مالکین کے مالک کے پریبار والا کا ہوتا ہے بھائی کا ہوتا ہے دروزہ کھٹکٹائے جاتا ہے ادھر سے اجید سنگھ نکلتے ہیں اجید سنگھ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے راضی آج تم یہاں کیوں دستک دے رہی ہو وہ کہتی ہے کہ بھاو جی آپ کے جو بھائیہ کا مکان ہے میں نے کئی بار کھلوانے کی کوشش کی لیکن مگان کھلی نہیں رہا ہے کروں تو کیا کروں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا پرشان مت ہو میں بھی پریتو کو ساتھ بھیجتا ہوں پریتو کو آواز لگاتے ہیں پریتو جو ان کی بہو ہوتی ہے وہ جاتی ہے اور بار بار وہ بھی آواز لگاتی ہے بیل بجاتی ہے گھنٹی جب جا رہی ہے کوئی ریسپونس نہیں آ رہا ہے آخر کار جب کافی دیر تک ہی سب چلتا رہتا ہے تو دروزہ یا ان کی گیٹ کھل جاتا ہے اور جیسے گیٹ کھلتا ہے وہ اندر جا کر پریویش کرتی ہے اور گھر کی جو ہستیتی دیکھتی ہے تو اس کے بعد اس کی بہت زور زور سے چیخیں نکلنے لگتی ہیں وہ جتنی زور سے چیخ سکتی تھی چلا سکتی تھی جو زور سے چیخ تھی چلاتی ہے اس کے جو پتا ہوتے ہیں عجید سنگھ ان کے پاس تک بات پہنچتی ہے وہ بھی دورتے ہوئے آ کر جو درشت دیکھتے ہیں تو ان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخرکار یہ سب کیا ہو گیا گھر کے اندر کہ یہ جو درشت دیکھنے کے بعد جب ان کی چیخیں نکلتی ہیں اس کے بعد جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں آدھے گھنٹے کے انترال میں دیرہ دون کی پولیس فورس وہاں پر جڑ جاتی ہے سیکڑوں کی سنکھیاں میں پولیس والے ہوتے ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں لوگ ہوتے ہیں میڈیا کرمی تمام لوگ وہاں پر اکھٹا ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کی آخرکار بات کیا ہوئی ہے ایک کمرے کے اندر جب پولیس پرویش کر رہی تھی اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو جے سنگھ جن کی عمر لفق ساٹھ سال کے آس پاس ہوتی ہے ان کی پتنی جن کا نام کلونت کور ہوتا ہے جن کی عمر پچپن سال کے آس پاس ہوتی ہے ان دونوں کی لاشیں خون سے لطفت ہوئی تھی نہائی ہوئی پڑی ہوئی تھی کمرے کا ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پر بلٹ فیلا ہونا پڑا ہوتا دوسرا کمرہ دیکھا جاتا ہے کھولا جاتا ہے تو وہاں پر جو ان کی بیٹی ہوتی ہے جے سنگھ کی جس کا نام حرجیت کور ہوتا ہے جس کے عمر تیس سال کے آس پاس ہوتی ہے اس کی بیٹی ہوتی ہے تین سال کی جس کا نام سخمڑی ہوتا ہے سخمڑی کی بیلاش پڑی ہوئی ہے یعنی کہ گھر کے اندر چار سدسیوں کی موت ہو چکی ہے مارے جا چکے ہیں تب ہی یاد آتا ہے کہ حرجیت کور جس کی کیا ڈیلیوری ہونے والی تھی یعنی کہ پچیس اپٹوبر دو ہزار چودھے کو اس کی ڈیلیوری کا ٹائم ملاتا اس کے نو مہینے پورے ہو رہے تھے کیونکہ دیپا والی کے ترنت بعد انہوں نے ٹائم جو لیا ہوتا بس اتنا تھا جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پرگنینٹ لڑکی وہ بھی مر چکی تھی اس کی ایک بیٹی مر چکی تھی اب اس کے بیٹے یعنی کہ کملجیت کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں گھر کا جو چھٹوہ سدسے ہوتا ہے اسے کملجیت کو ڈھونڈتے ہیں ایک کونے میں وہ سوک رہا ہے ڈر رہا ہے اس کو جیسے کیا پورا کا پورا سین پورا کا پورا درشے اس کی آنکھوں میں تیر رہا تھا جب اس کو پچکارا جاتا ہے اس کو پانی پلائے جاتا ہے اسے سینی سے لگا کر اسے پوچھنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بیٹا آخرکار ہوا کیا تھا تو وہ جب بتانے کی کوشش کرتا ہے تو جتنے لوگوں نے بھی سنا جس نے بھی سنا اس پوری گھٹنا کرنے کو اس کہانی کو سب کے رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں دراصل اس گھر کا ایک اور صدسے ہے جس کا نام ہرپریت ہے ہرپریت کی کہانی دراصل شروع کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ پہلی پتنی کا بیٹا ہوتا ہے اس کی ماں جس کا نام انیتا ہوتا ہے انیتا سے یعنی جے سنگھ کا بیواد چل رہا تھا دونوں کا ماملہ کوٹ جاتا ہے جب کوٹ پہنچتا ہے تو ان کے دو بیٹے ہوتے ہیں ایک کا نام ہرمیت ہوتا ہے دوسرے کا نام پارس ہوتا ہے کوٹ یہ فیصلہ سناتا ہے کہ جو پارس ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے گا اور ہرمیت جو ہے وہ اپنی پتا کے ساتھ ان کی جے سنگھ کے ساتھ رہے گا وہ ہورڈنگ کا اپنا بڑا کاروبار ہوتا ہے اب بات ہوتی ہے یہ جو گھٹنا کرم ہے وہ 23-24 اکٹوبر 2014 کی اس رات کا ہے جب پورا دیش دیپا والی کا پرب منا رہا تھا اس گھر نے بھی اس پریبار نے بھی پرب منایا دیپا والی کا اس کے بعد اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتا ہے جو ہرمیت ہوتا ہے ہرمیت کی آنکھ کھلتی ہیں وہ بارے بجے کے آس پاس اور اس نے ایک دن پہلے ہی ایک وقتی کے پاس جاتا ہے انساری روٹ پر وہاں جانے کے بعد ایک چاکو لیتا ہے اور چاکو کو زبردستی وہ کہتا ہے کہ جتنی تیز دھار لگا سکتے ہیں اتنی تیز دھار لگاؤ وہ بار بار چاکو پہ دھار لگانے والا پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہو کیا بات ہے وہ کہتا ہے جتنا تم سے کہہ رہا ہوں اتنا کام کرو چاکو پہ بہت تیز دھار لگواتا ہے اس کے بعد وہ گھر آتا ہے رات کے بارے بجے کیا سپاس کا وہ اسی گھر کا صدس سے ہوتا ہے اسی گھر کے اندر رہ رہا ہے لیکن گھر کے اندر جو صدس سے ہیں اب اس کی سگے نہیں ہیں سگا بھائی اور ماں سگی وہ یہاں سے دور جن کی سہرن پور رہنا چلے جاتے ہیں وہ اپنے پتا کے ساتھ رہتا ہے پتا شاید اس کو اتنا پیار نہیں کرتے ہیں یا پھر اس کے من میں کوئی اور وجہ چل رہی تھی تیز چوبیس اکٹوبر کی رات لفق بارے بجے کیا سپاس سب سے پہلے وہ اپنے پتا کے کمرے میں جاتا ہے اور جب پتا کے کمرے میں جاتا ہے تو غصے سے لال پلا اپنے پتا پر تب تک بار کرتا ہے جب تک کہ ان کے پرانہ نہیں نکل جاتے ہیں جب سوتے لی ماں بیچ میں بچاب میں آتی ہے جو چیخوں کو سنکے جب وہ جاگتی ہے تو اس نے اپنی ماں پر بھی بار کرنا شروع کر دیتا ہے پتا کو اس نے انتیس وار چاکو مارے تھے اور اس نے اپنی سوتے لی ماں کو ستائیس وار چاکو مارے تھے ساتھی جب اس کا دل یہاں سے نہیں بھرتا ہے تو وہ پہنچتا ہے دوسرے کمرے میں دوسرے کمرے میں جو اس کی گربتی بہن ہوتی ہے اس کے پاس پہنچتا ہے اس کو سولنے کا افسر ہی نہیں دیتا موقع ہی نہیں دیتا اس کے بعد اس کے سینے میں اس کے شہیر کے الگ الگ حصوں میں ایک دو نہیں بیس وار چاکو مارتا ہے اس کے بعد اس کی بھانجی وہاں پاس میں لیٹی ہوئی ہے پڑے ہوئی ہے اس کی جب آنکیں کھلتی ہیں بھانجے بھی جاگ جاتا ہے اپنی بھانجی کو وہ گیارہ وار چاکو مارتا ہے اب نمبر آتا ہے اس کے بھانجے کا کول جیت کا کول جیت کے پاس جب جاتا ہے اس کو جیسے اس نے چاکو مارا تو اس بچے کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اس کے بعد بچنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے پیٹ میں لگ جاتا ہے یعنی کہ اتنی گمبری روپ سے وہ گھائل نہیں ہوتا وہ معاملی روپ سے گھائل ہوتا ہے کیونکہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا لگتا ہے تب ہی وہ چھ سال کا بالک اپنے ماما سے کہتا ہے کہ ماما میں تو تمہارا بھان جاؤں تم تو مجھے بہت زیادہ پیار کرتے ہو پھر تم مجھے کیوں مار رہے ہو جیسے ہی کمل جیت نے یہ بات اپنے موں سے شبد بولے اس کے جو ماما یہ بات سنتا ہے تو بائیس سال کا اس کا ماما ہوتا ہے اس کو ترس آ جاتا ہے اس کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے اب رات کے بارے ایک بجے تک اس گھٹنا کریم کو وہ انجام دیتا ہے آرام سے اپنے بھانجے کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے بھانجے کو وہاں سے ہلنے نہیں دیتا پوری رات وہ ایسی جا کر نکال دیتا ہے صبح جب ساڑھے نو بستے ہیں نوکرانی آتی ہے دروازہ خلوانے کی کوشش کر رہے تھے تو بھانجے نے جب اٹھنے کی کوشش کی جانے کی کوشش کی تو اس کو وہ بیٹھا لیتا ہے کہ تم یہاں رہو گے جاؤ گے نہیں اس کے بعد پھر وہ پڑوس میں جاتی ہے جو اس کے چاجہ ہوتے ہیں عجیس سنگھ کے پاس جاتی ہے عجیس سنگھ کے پاس جانے کے بعد جو کہانی سمجھ میں آتی ہے وہ بتائے جاتی ہے پھر جا کر یہ پورا بھید کھل جاتا ہے پولیس نے اس لڑکے کو اسی گھر سے گرفتار کیا کیونکہ وہ بھاگتا نہیں ہے اسی گھر کے اندر رہتا ہے چاکو بھی اس کے پاس سے وہیں مل جاتا ہے اور جب پولیس اسے گرفتار کر رہی تھی تو گرفتار کرنے کے دوران اس نے کچھ ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیا جیسے کہ وہ مانسک روپ سے دھیوالیا ہو پاگل ہو بھی پوری طرح سے اس کی حرکتیں ایسے لگ رہی تھی جیسے سچ مجھ وہ پاگل ہو اس کے بعد پھر تین سال تک اس نے اس کیس کو صرف اسی لئے کھینچا جب بھی کوئی پولیس والا جب بھی کوئی عدیقاری جب بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ سب سے حرمیت یہ کہتا تھا کہ میں تو پاگل ہوں اور یہ پاگل پر میں ہی اس سے کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے ایسا اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے جب یہ عدالت تک بات پہنچتی ہے عدالت میں جب کیس لڑنے کی بات آتی ہے تو کوئی بھی وکیل اس آدمی کا کیس لڑنے کو تیار نہیں ہوتا کہ اپنی پریبار کے پانچ سدسوں کی وہ ہتیا کر دیتا ہے چار جو موجود تھے اور پانچ ماہ سدس سے جو اس دھرتی پر پرکٹ ہونے والا تھا آنے والا تھا اس نے اس کو بھی مار ڈالا اس کی کیا غلطی تھی اس کا کیا قصور تھا تو کوئی بھی وکیل سامنے نہیں آتا لیکن کانون کے حساب سے وکیل مطر اس کو مل جاتا ہے اور اس کا کیس جب لڑا جاتا ہے تو کیس لڑے جانے بالی بات بھی سامنے آتی ہے میڈیا نے اس ماملے کے جب کبریج کی تو پتا چلتا ہے کہ یہ سب جو کیا گیا تھا وہ سمپتی کے لیے کیا گیا تھا جو اس کی بہن تھی دراصل وہ اس کی سگی بہن نہیں تھی نہ ہی اس کی دوسری ماں سے پیدا تھی بلکہ اس کے چاچا سے بھی پیدا تھی اور بچپن میں ہی اس بیٹی کو گود لے لیا گیا تھا جس کا نام ہرجیت کور ہوتا ہے اور جو بچپن میں اسے گود لے لیا گیا تھا تو وہ اس گھر میں بڑے اچھے سے سلی کے ساتھ رہتی تھی پتا کا اور سوتے لیے ماں کا اس کے پیار بھی کچھ زیادہ تھا اس کو لگتا تھا کہ کہیں ہی ایسا نہ کہ ساری کی ساری سمپتی اس کی یہ بہن ہی لے جائے اس لئے وہ غصے میں رہتا تھا اور جب سے اپنی ماں سے الگ ہوا تھا تب سے تو وہ زیادہ غصے میں رہنا شروع ہوئی کر دیتا ہے اس نے پاگلپن کی جو بات کہی تھی عدالت میں عدالت نے اس معاملے کی جانش پرتال کرائی اور دو بار اس کو ڈلی کے ایمز میں بھیجا گیا یہ پتا کرنے کے لیے کہ سچ مچ پاگل ہے کے نہیں ہے لیکن وہاں سے ریپورٹ بھی کوئی صاف ستری آتی ہے کہتے ہیں کہ اس کے اندر پاگلپن کا کوئی بھی لکشن نہیں ہے اس کے بعد اس کا دو بار رشی کے اس میں علاج کرائے جاتا ہے اس نے دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی اس کے اندر پاگلپن کے لکشن ہے تو وہاں بھی کچھ ایسا نہیں پائے جاتا معاملہ عدالت پہنچتا ہے عدالت ثبوت مانگتی ہے ثبوت اس کے خلاب پائے جاتے ہیں اور اس بالک کی جو گواہی تھی وہ بڑی کام آتی ہے اس کے جو پتا ہوتے ہیں اروندر اروندر اسے اپنے ساتھ نیجیلینڈ لے جاتے ہیں اور نیجیلینڈ لے جانے کے بعد اس سے پہلے اس کی گواہی ہو جاتی ہے اور گواہی کا دھار پر ہی اس کو درلپتم سے درلپتم کیس مانا گیا تھا اس کو جج صاحب نے کہا تھا کہ ایسا تو کوئی جانور ہی کر سکتا ہے انسان بھیکل نہیں کر سکتا اس کو جانور کی شرنی میں رکھا گیا تھا اس کی حرکتیں ہیں اس کی باتیں ہیں اس کے کام کرنے کی طریقے اس کے بعد پانچ اکٹوبر دوہزار اکیس کو لگا کہ اس گھٹنا کریم کے سات سال کے بعد اس میں ایک عدالت کا فیصلہ آتا ہے اور عدالت کہتی ہے کہ اس ویکتی کو فانسی کے خندے پر تب تک لٹکا کے رکھا جائے جب تک کہ اس کی پرانہ نہ نکل جائیں دراصل اس ویکتی کو سماج میں رہنے کا جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے ساتھ ہی اس پر ایک لاکھ روپے کا ضربانہ بھی جو بچہ پیٹ میں تھا اپنی ماں کے اس بچے پر بھی دس سال کی سجا اس کو سنائی گئے تھی دوستو اس پورے گھٹنا کریم کو سوانے کا ادیش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دوخانہ نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگر کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے دوستو جاتے جاتے وہ ادھم سنگھ نگر سے ہیں خوشی کماری ساتھی کشش کماری ہیں ہاپور سے ہیں محمد آہل انساری ممبئی سے حسین ہیں آرریا سے شوانہ خاتون ہتیش جاکھڑ آج ان کا جنم دن ہے ان کو جنم دن کی دھیرو ساری شبکام نہ ہے بہت بہت مبارک بات ساتھی کچھ لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی ہے جس میں بیہار سے آفتاف عالم جنجنوں سے بھارتی چودری گورکپور سے میراج انساری دوسا سے مکیش گجر یاسین خان محمد شہواز عرریہ سے ہیں رانچی سے پرفلیت کماری ہیں میرٹ سے رمند سنگھ گڑگاؤں سے عمید ورما سیکر سے جگت سنگھ نگی بلند شہر سے دیپک سہنی بہار سے روبی کماری سنالی ورما سعودی عرب سے گفران علی محمد شمشیر شیخ ہردوئی سے مستقیم سندگی جائپور سے انم خان اور دلی سے آبید حسین آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جہن جہ بھارت